نمسکار دوستو سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ چینل میں آپ سے بھی پیارے دوستو کا پھر سے ایک بار دل سے سواگت ہے آج کے اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں برائٹ کوم گروپ کے بارے میں ویڈیو کی انفرمیشن کافی ہی زیادہ یوزپول اور انفرمیٹیو ہے اس لئے ہماری چینل پر یدی آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ یدی آپ کے پورٹ فولیو میں برائٹ کوم گروپ ہے تو دوستو اے ویڈیو کی انفرمیشن آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ پھول رہنے والی ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میں کلیریفکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری چینل پر اسے سٹاک کے بارے میں سجیشن دے رہے ہیں جس میں ہم انویسٹیڈ ہوتے ہیں ہم دوستو پچھلے ون ایئر سے برائٹ کوم گروپ میں انویسٹیڈ ہیں اور ہمیں اچھا پروفٹ مل رہا ہے اس حساب سے ون ایئر کا ایکسپیرینسے ہم بتا رہے ہیں کہ دوستو برائٹ کوم گروپ میں اب آگے کیا کرنا ہے ویڈیو پورا دیکھنا انفرمیشن کافی ہی زیادہ یوسفل رہنے والی ہے کیونکہ اس سٹاک کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ڈیٹا دکھانے والا ہوں اس سے شاید آپ کے دل کو سکون ملے گا آج دوستو آج کی ٹریڈنگ کے بات کریں تو 2% کے حساب سے برائٹ کوم گروپ مائنس میں ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے ون منت پہلے جس نے انٹری کی تھی وہ آج لاؤس میں ہے یعنی کی لگاتار لاؤس دیتا ہوا ہے سٹاک اب کب پروفٹ میں جائے گا شب کو ٹینشن ہے اس حساب سے دوستو آج کا ایئر ڈیٹا آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فور رہنے والا ہے لگاتار لور سرکٹ سے شیئر ہولڈرز میں کافی زیادہ پینک کی پوزیشن ہے اور اس حساب سے یدی کیا جائے تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں اب ہم چاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو میں آپ کو کچھ دکھانے چاہتا ہوں وہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہو پچھلے ڈیویڈنڈ ایناؤنسمنٹ کے بعد بھی دوستو برائٹ کوم گروپ میں ہمیں تیجی نہیں دیکھنے کو ملی تھی لیکن آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہو جس دن برائٹ کوم گروپ نے دوستو سپٹیمبر 2021 میں دوستو اپنا بونس ڈیکلیر کیا تھا اس کے بعد کی تیجی کو آپ اس سکرین میں دیکھ سکتے ہو وہ آپ سکرین جھوم کر کر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں سے برائٹ کوم گروپ نے سپٹیمبر 2021 میں دوستو بونس ڈیکلیر کیا تھا اور وہاں سے برائٹ کوم گروپ کہاں تک چاہ چکا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہو لگاتار تیجی میں بڑھتا ہوا برائٹ کوم گروپ بونس ڈیکلیر کرنے کے بعد سب سے بڑی تیجی ہمیں اسی سٹوک میں دیکھنے کو ملی تھی اب وقت آ چکا ہے سولہ مارچ کا آنے والے سولہ مارچ تک برائٹ کوم گروپ میں وولاتیلیٹی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن سولہ مارچ کے بعد دوستو جس طرح سے پرائز سیٹلمنٹ ہوگا بونس ڈیکلیر ہونے کے بعد وہاں سے برائٹ کوم گروپ میں پہلے جیسی تیجی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی ملنے والی ہے نویمبر اور ڈیشیمبر میں جس طرح کی تیجی برائٹ کوم گروپ میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اسی پرکار کی تیجی دوستو مارچ اور اپریل میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ آپ اس چارٹ کے آدھار پر تائے کر سکتے ہیں یہاں جو بھی لکھا ہوا ہے وہاں سے برائٹ کوم گروپ نے اپنی بونس ڈیکلیر کی تھی یہاں ڈی لکھا ہوا ہے وہاں ڈیویڈنٹ ایناؤسمنٹ کیا تھا لیکن ڈیویڈنٹ سے کوئی جہدہ ایمپرویمنٹ نہیں ملتا لیکن بونس سے تو ہنڈرٹ پرسن ملتا ہے کیونکہ بونس ڈیکلیر ہونے کے بعد اس سٹوک کی پرائز دوستو سیٹل ہوگی اور اس سیٹلمنٹ کے بعد دوستو برائٹ کوم گروپ پھر سے اپنی اپر سرکٹ میں جائے گا یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے یدی دوستو آپ ابھی لوس میں ہیں تو وہ لوس پینک ہو کے لوس بوکنگ نہ کرے لیکن جب سولہ مارچ تک آپ رکھ جائے سولہ مارچ کے بعد اس سٹوک میں لگاتار تیجی ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ ہم پچھلے ون ایئر کے ایکسپریئنس سے بتاتے ہیں تو دوستو یدی آپ لوس میں ہیں تو وہ لوس پرمنٹ نہیں ہے سولہ مارچ کے بعد لوس پروفٹ میں بدلنے والا ہے یہ سب سے بڑا لیٹسٹ ڈیٹا آپ کے لیے اس ویڈیو میں ہم نے کھوزنی کی کوشش کی ویڈیو کے انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے دوستو ہماری چینل کے ساتھ بنے رہے اس ویڈیو کو لائک کرے اور ہمیں خوش کرے کیونکہ آپ کی ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن تو ملتا ہی ہے تھینکیو سو مجھ جہیند موسیقی موسیقی